السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا وی لاغ اور یہ ہمارے چینل کی تیسری ویڈیو ہوگی جی تو دوستو یہ میں نے مکی کاشت کی تھی اپنے جانوروں کے چارے کے لیے تو لاسٹ ویڈیو میں یہ کچھ اس طرح تھی تو اب جب ہم نیکس ویڈیو بنا رہے ہیں آج کی تو یہ کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن پچھلے کچھ دنوں کچھ دن پہلے اس پہ بہت زیادہ سنڈیوں کا اٹیک ہوا تھا تو ہم نے زہر وغیرہ دی اب کافی بہتر ہے یہ جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم سبزیاں کاشت کرنے والے ہیں تو بہت جلدی ہم جو نیکس ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم جو سبزیاں یہاں کاشت کریں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میں نے کچھ پھلدار درخت بھی لگائے ہوئے ہیں یہ میرے امرود کے پیڑ ہیں میں نے اصل میں نہ تھوڑے تھوڑے دو دو چار چار پودے لگائے ہوئے امرود کے مالٹا یہ امرود کا ایک چھوٹا پودا ہے جو ابھی ایک سال کا ہے تو ابھی اسے تیار ہونے میں کافی وقت ہے دوستو میں نے آپ کو اس سے پچھلی ویڈیو میں اپنی مونجی چاول یا دھان کی فصل دکھائی تھی تو اب جو فصل ہے یہ پکر تقریباً تیار ہو چکی ہے تو اس کی کٹائی کا موسم بہت قریب ہے تو وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی کے لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ اپنی مکی شیئر کرنی تھی جو میں نے جانوروں کے چارے کے لئے کاشت کی ہے اور اب یہ کافی بہتر ہے پچھلے کچھ دنوں میں اس پر کافی زیادہ اٹیک بوا تھا سنڈیوں کا تو اب یہ کچھ بہتر ہو رہی ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مزید اب اس کی کیا صورتحال ہے تو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائی تھی جو مونجی کی فصل تو وہ کچھ کچھ اس طرح تھی بلکل سبز اور اب یہ پکر تیار ہو گئی ہے تو اس کی کھٹائی دو چار دن میں ہوگی اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی